جو لوگ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں دنیا میں آخرت میں اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے خیامت کے دن اب آدمی فیصلہ کر لے کہ اسے محبت کس سے کرنی ہے کس کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے کیا متخیوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ مومنین کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے یا فاسقین کے ساتھ فاجرین کے ساتھ بھیدینوں کے ساتھ شیطان کے بھائیوں کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے یہ آدمی کو خود فیصلہ کرنا ہے اسی دنیا میں حدیث سن لیجئے حدیث ترمزی ابو دعوت وغیرہ اور دیگر حدیث کے کتابوں میں آپ کو ملے گی اور اس حدیث کم از کم اس کا درجہ حسن سے کم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرعلا دین خلیلہی فلینظر احدکم من یخالل آدمی اپنے بھائی کے ہی دھرم پہ دین پہ ہوتا ہے تو آدمی دیکھ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی گانٹھ رہا ہے کس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے کس کے سامنے وہ آدمی دیکھ لے پرخ لے اور فیصلہ کر لے آدمی اپنے بھائی اپنے دوست اپنے ساتھی ہی کے مذہب اور خرم پہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرعلا من احبا کئی پس منظر میں یہ حدیث آئی ہے میں صرف دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے یہ لمبی حدیث کا ایک چکڑا ہے میں پوری حدیث آپ کو سنتا ہوں حضرت ثابت البنانی نے حضرت انس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا مت الساعتو یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کی خیامت کب قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وَمَا ذَا عَدَتْتَ لَهَا تُو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوال کی خیامت کب قائم ہوگی کون سی تیاری تمہارے پاس ہے قیامت کے لیے قیامت کا جھکا کوئی معمولی چیز ہے اتنا آسان چیز ہے حلوہ ہے کیوں پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں اس آدمی کا جواب سنیے اس نے کہا مَا عَدَتْ لَهَا مِنْ قَبِيرِ سِيَا مِنْ وَلَى صَلَاةٍ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میری بہت تیاری تو نہیں ہے بہت روزیں نہیں ہیں بہت نمازیں نہیں ہیں إِلَّا أَنِّيُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں سچی محبت کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا تو سُلُّو الْمَرْعُ مَا آمَنْ أَحَبَّا آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرتِ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مَا فَرِحْنَا بِشَيِّن بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِخَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَرْعُ مَعَمَنْ أَحَبَّا اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے ہمیں تنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہوئی الْمَرْعُ مَعَمَنْ أَحَبَّا آدمی اسی کے ساتھ خیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اور میں اللہ کے رسول و ربو بکر و عمر سے سچی محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں خیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اگرچہ میرے عمال ان کے جیسے نہیں ہیں اس لیے کہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں